حلدوانی میں آٹھ فروری کو جو کچھ ہوا اس تانڈاؤ کے دو چشمدید اس وقت نیوزیٹی انڈیا پر ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بتائیں گے کیسے یہ سب کچھ ہوا اور کہاں سے شروع ہوا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے مہندر ہے مہندر آپ کیا کرتے ہیں اور وہاں پر کیوں پہنچے تھے سر مسین چلاتے ہیں ہمیں وہاں بیباگ سے ہمارے مالک کے پاس پھون آیا ہوگا جو بھی تو ہم مسین لے کے گئے اپنی وہاں بیباگ دو مسین لے کے گئے تھے کیس مسین جیسی بھی جب بیباگ ہم پہنچے تھے ساڑھے چار بجے چار بج کے چالیس میٹ پہ ہم وہاں پہنچ گئے تھے جہاں پہنچنا تھا اس سے پہلے ہی وہاں پر لوگوں نے بیری گیٹ لگا رکھا تھا اس سے پھر نارے واجی کرنے لگے تھوڑی دیر نارے واجی کی انہوں نے مسین کے آگے پھر ہمیں اُلٹی سی دی گالی دینے لگے اصلیل اصلیل گالی دینے لگے ہم نے تھوڑی مسین پیچھے بھی کی مسین پیچھے کی تو انہوں نے پوکر پات مچانا چالو کر دیا ہمارے مسین کے اوپر ہی جو بیریل لگے تھے وہ بیریل ہماری مسین کے اوپر ہی پھینکنے چالو کر دیئے تو میں تو پہلی مسین میں تھا میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے پولیس آئی پولیس نے سب کو ہٹایا ہٹ گئے سانتی پوروہ کھٹے کوئی نہیں بہاں پھر بھوال نہیں ہوا جب تک پولیس تھی اس کے بعد جیسی ہم بہاں جہاں ہمارا ٹارگیٹ پہنچنے والا تھا وہاں پہنچے ہم نے پہلے ہی بوم رکھا تھا بوم رکھتے ہی ہمارے پتھراب چالو ہو کے ہمارے اوپر ہماری مسین کے سی سے بہن ہی ٹوٹ گئے تھے جو لوگ تھے وہاں پر اتنے ہی تھے اور آنے لگے تھے اور آنے لگے تھے بڑھ گئے تھے لوگ چاروں طرف سے لوگ تھے چھتوں سے لیڈی سے بچے سب پتھراب کر رہے تھے ایک بار پھر سانتی کا محل بنا تھا جب تک ہم نے ارتکرمن ہٹایا تھا ارتکرمن ہٹانے تک سب سانتھ تھے سانتھ ہونے کے بعد جیسی اندھیرہ دیکھا انہوں نے بیسی ہمیں ٹارگیٹ بنانا چالو کر دیا اچانک کسا آئے تھے اچانک وہ تو چاروں طرف کھڑے تھے بس پولیس چاروں طرف تھی تب ہمارے اوپر کوئی پتھر نہیں آ رہا تھا اس ٹائم تک پولیس نے روک رکھے تھے سبھی تھوڑی دیر بعد جیسی ہمارا ٹارگیٹ ختم ہوتا ہے ہم باپسی آنے کے کام چالو ہوتے ہیں تو تو لوگوں کو جو وہاں پر کال کیا گیا تھا ہاں کال کر کے بھی بلائیا گیا تھا کیونکہ ان کے دھرم کے لوگوں کو پانچ بجے پتا چل گیا ہے ساڑھے پانچ بجے کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے تو وہ تو سارے یہاں سے دکانے بند کر کے چلے گئے جن کی دکانیں تھیں ساڑھے پانچ بجے بند ہو گئی تھی ساری دکانیں باقی ادر دھرموں کی دکانیں کھلی تھی اور وہاں پہنچنے کے بعد ہم باپسی جب جیسے ہم نے ہوا ہمیں تو بہت ہی بورا منجر دیکھنے کو ملا ہم نے سامنے سے یمراج دیکھا ہماری آنکھوں کے آگے رات کو بھی جب ہم سوے سونے کے بعد ہمیں آنکھیں بند کرتے ہی وہی منجر دکھائی دے رہا تھا جو ہم وہاں سے آئے تھے بستے بچاتے جو لوگ پتھراؤ کر رہے تھے کیا اس پتھراؤ والی بھیڑ میں مہلائی بھی مہلائی بھی تھی بچے بھی تھے سب ہی تھے اس میں چھوٹے چھوٹے آٹھ اٹھ سال کے بچے تھے برکہ یا نکاب برکہ برکہ سب پہن رکھا تھا کچھ بینا برکے کے بھی تھی برکہ بھی پہن رکھا تھا موہ چھپا کے بھی کر رہے تھے جس نے برکہ پہن آئے تو موہ چھپا کے ہی ہے لیکن کچھ بینا برکے کے بھی تھے جو پتھراؤ کر رہے تھے لیڈی سے بھی اور آدمی بھی موہ چھپا کے کر رہے تھے پتھراؤ پرساسن کہا پتھراؤ پرساسن ہمارا ٹھیک تھا پرساسن نے ہمارے کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی تھی جب انہوں نے پتھراب کیا تھا لیکن جب ان کا ٹارگیٹ ہی رات کا تھا انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا جو وہ تھا نا اور رات کا ہی تھا انہوں کا بھیڑ بلائیا ہے ان لوگوں نے پھون کر کے بلائیا ہوگا جاہر سی بات ہے آپ کو بینا بتائے آپ آنے ہی جاؤ گے یہاں پہ کوئی بھی ہے جہاں بیباد ہوگا کوئی بلائے گا تب ہی جاتا ہے آدمی ویسی وہاں ہوا ہوگا کیونکہ ہم تو رات کو بہت ہی مشکل سے میرے ساتھ ٹاکے آئے ہیں سر پھٹ گیا ہے میرا ہیلمیٹ پہن رہا تھا سب سر پھٹا ہے جو پرشاستنی کے عدیگاری تھی وہ اس وقت کہا تھے جب پتھا ہو رہا تھا ان کے بھی چوڑ لگی ہے انہی کے ساتھ تھا میں ایس جیم سر کے ساتھ میں ہی تھا ان کے پاس ہی تھا میں وہ بھی بچتے بچاتے آئے ہیں کتنے بجے آپ لوگ وہاں پر توڑ پھوڑ کرے تھے اور بھیڑ کب پہنچی تھی ہم توڑ پھوڑ ہم نے لگا دی تھی پانچ بجے چار چالیس تک تو انہوں نے ہمیں گھیر کے رکھا دس پندہ میٹ انہوں نے گھیر کے رکھے تھا ہمیں کیونکہ ٹی سی دی حرکتیں کر رہے تھے وہاں پہ اصل اصل گالیاں دے رہے تھے ہمیں کیونکہ میں نے ایک بار بیڈیو بنانے کے لیے فون نکالا تھا فون نکالتے ہیں مجھے گنڈ گنڈ گالی دی گئی بہت ہی گنڈ گنڈ گالی دی گئی میں نے فون اپنا رکھ لیا پہلے سیکڑوں میں لوگ تھے یا پہلے ہی ہجاروں ہو گئے تھے یا پہلے بعد میں گلی تو پھول تھی آگے کا کچھ دیکھی نہیں تھا اب کیسے اندازہ لگایا جائے جب گلی پھول ہے تو سیکڑ ہی ہوں گے چھتوں سے بھی ہو رہا تھا پتھراؤ اچھا اچھا بچے بھی پروز بھی مہیلائیں بھی سب پتھراؤ کر رہے تھے ہماری اس میں دو مسینیں بھی جلا دی گئی ہیں آپ کے کئے نام میرے نام ربیل سر آپ کی کونسی جیسی بھی تھی سر میری بھی کیس جیسی بھی تھی ہماری ایک ہی مالکی دو مسینیں تھی ہم دونوں اپریٹر گئے تھے آپ کی جیسی بھی جلا دی ہاں جیسی بھی جلا دی کتی بھیڑ تھی بھیڑ میں سے لوگوں نے جلایا تھا سر بھیڑ تو سیکڑوں کے حساب سے بھیڑتی ہوں بھیڑ کا تو ہم انداز ہی نہ لگا سکتے کہ ہزار تھے یا پانچ ہزار تھے بھیڑ بہت تھی بھیڑ میں سے ہر جگہ سے پتھر لگ رہے تھے لیکن یہ تھا کہ جب ہم کام کر کے نکل لیتے ہماری مشینیں پیچھے تھی بیباغ ہماری سیفٹی دیتے دیتے آگے بلڑا تھا لیکن پیچھے سے جب بھیڑ آئی ہے انہوں نے ہمارے پر پتھراؤ کیا ہے جب تب ہماری مشینیں وہاں چھوٹی ہیں کیونکہ اتنا پتھراؤ ہوا ہماری مشینوں پر کہ ہم مجبور ہوکے مشینیں چھوڑ کے جب بھاگے ہیں تب بچے ہیں یہ بھیڑ کہا ساییہ سر پتھراؤ تو چھتوں سے بھی ہو رہا تھا اور جب ہماری مشینیں آگے کو بڑی ہیں پیچھے سے ایک دم سے بھیڑ جب آئی ہے ہر بھیڑ نے پتھر مارا ہر آدمی نے پتھر مارا اور نشانہ باندھ باندھ کے ہماری اوپر پتھر مارا تھا موہ پہ نکاب بھی تھا لیڈیسوں نے بھی برکھا ڈال لگا تھا اور بچے بھی ہمارے اوپر پتھر مارے تھے لیڈیس بھی مارا چھتوں سے بھی پتھر تھا سامنے سے بھی پتھر تھا تیچھے سے بھی پتھر تھا ہر کونے سے پتھر تھا ملک کا بگیچر ہے جہاں پر آپ لوگ ہست کرنے کہتے ہیں لیکن جب ہم کام کر کے نکلے ہیں اس کے بعد دھیڑیں کٹھی ہوئی پہلے تو پولیس نے کنٹرول پولیس کے ہاتھ میں تھا جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تب ہمارے پير پترہ ہوئا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو اس جسی بھی مشینوں میں آگ لگتے ہوئے یا لگاتے ہوئے سر میں تو آگے بڑھ گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے دیکھا ہو پر جو آگ لگائی تھی وہ میرے سامنے آگ لگ گئی تھی مسین میں ایک مسین میں ان کی والی مسین میں میرے سامنے آگ لگ گئی تھی ہاں لائٹ چلی گی تھی ہاں لائٹ چلی گی تھی ٹرانسفارمر کاٹ دی دے سارے ہوں نے جلا دی دے ٹرانسفارمر کتنے بھی کاٹے تھے ہوں وہ جیسی ہماری کام ختم ہوا ہے ہم اندھیرہ ہو گیا ہے ہم آئے تھے تو لائٹ نہیں تھی وہاں پہ چاروں طرف آگی آگ جلی تھی جس گلی میں جا رہے تھے اس گلی میں آگی آگ تھی جب پتھرہ ہوا تھا جس وقت تو اجالہ تھا اس وقت تو لائٹ تھی ہاں اس وقت لائٹ تھی اس وقت لائٹ تھی اس کے بعد جیسی ہمارا کام ختم ہوا ہے ہم باہر کو نکلنے چلے ہیں جب ہم سے کہا گیا چلو اب یہاں سے تب ہی پتھراب چالو ہوا ہے پتھراب چالو ہونے کے بعد لائٹ ختم ہو گئی وہاں سے آگی آگ جل رہی تھی جدر دیکھ رہے تھے ادھر آگی آگ تھی ہم نکلے ہیں تھانے کے بغل والی گلی میں تھانے میں اتنی تیج آگ تھی بہت ہی لوگ آگ جل رہے تھے وہاں پہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آنکھوں سے آنکھوں کے آگے وہ ہی منجر دکھائی دی رہا ہے ابھی بھی کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ اس دن آٹھ تاریخ کو تو یہاں پر مہندر اور ان کے ساتھ ہی ہیں جنہوں نے بتایا ان چشمدیدوں نے اس پورے منجر کا سامنا کیا تھا کیونکہ دونوں کی جیسی بھی مشینوں کو جلا دیا گیا تھا ابدربیوں کے دوارہ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو فون پالز کر کے بلایا گیا تھا تاکہ سرکاری محکمیں اور سرکاری کام میں بادہ اتپن کی جا سکے وہیں ساتھ ہی ان کے جو بھی کچھ ابدرب ہوا تھا اس سے ٹھیک پہلے وہاں کی لائٹ کارٹ دے گئی تھی یہ بھی ایک بڑی بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے تو اس کا مطلب صاف تھا کہ پوری پلاننگ کے تحت وہاں پر اس طرح کا ابدرب کیا گیا تھا